چاند روشن چمکتا ستارہ ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا ہے ملک بھر میں جشن آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے وفاقی درد حکومت میں اکتیس اور صوبائے درد حکومتوں میں اکیس اکیس طوقوں کی سلامی ملک و قوم کے ترقی اور خوشحالی کے لئے دعائیں اسلام آباد میں قومی آدگار پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب وزیراعظم شہباز شریف کی بطور مہمانی خصوصی شرکت وزیراعظم اور گولڈ میڈلسٹ عرشد ندیم نے پرچم کشائی کی اسلام آباد پولس کے دستے کی عرشد ندیم کو سلامی سکول کے بچوں کی شاندار پرفارمنس ملی نغمی اور ٹیبلوز پیش کیے گئے چاروں صوبہ کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے جی این این کے جانب سے بھی اہلیان بطن کو جشن آزادی کی مبارک بات اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں شہر شہر قریہ قریہ آزادی کا جشن ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار بچوں اور بڑوں کا جذبہ دیدنی فضا میں پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج سرکاری اور نجی امارتوں گلیوں اور بازاروں میں قومی پرچم لہرائے گئے کراچی لاہور اسلام آباد پشاور کوئٹا اور ملتان سمیت ملک کے کونے کونے میں چراغاں اور آتش بازی ملی نغموں سے فضا گونج اٹھی جامعہ کراچی میں جشن آزادی کی تقریب کلوبا نے ٹیبلوز پیش کیے ملی نغمے گائے تین سو پچاس فٹ طویل پرچم توجہ کا مرکز شہر قائد میں آزادی ریس میں خواتین اور بچوں کی شرکت پشاور میں رنگا رنگ تقریب طلبہ و طالبات نے ملی نغمے گائے شمالی وزیرستان میں بھی طلبہ پرجو یوم آزادی پر وزیراعظم کا قوم کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان آئندہ چند روز میں بجلی کے بلو میں کمی کا اندیا یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پانچ سالہ معاشی پروگرام پیش کروں گا ان کے آخری قطرے تک مہنگائی اور بجلی کے بلو میں کمی کے لیے جان لڑا دوں گا اقتدار کی کشمکش اندرونی اور بیرونی سازشوں اپنی غلطیوں مفات پرستی سے قومی وجود پر کاری ضربے لگی ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنا محاصبہ کرنا ہوگا ملک میں بگاڑنے والے آئے تو وطن کو سموارنے والے بھی ہیں دشمن نے ڈیجیٹل دشتگردی سے جھوٹ کی بمباری کر رکھی ہے نوجوانوں کا ذہن دشمن کے نشانے پر ہے نوجوان خود کو فساد انتشار اور فریب کے فتنوں سے محفوظ رکھیں قیامت کے دن تک دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا فیصلہ کرنا ہوگا کہ زندگی کرزوں میں گزارنی ہے مانگ تانگ کر گزارنی ہے کشکول اٹھا کر گزارنی ہے یا باعزت طریقے سے گزارنی ہے ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا متحد ہو کر وطن عزیز کو عظیم تر بنائیں گے جنگ روایتی ہو یا غیر روایتی ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا کیپی میں فتنال خوارج نے دوبارہ سر اٹھایا ہے عوام اور فوج پاکستان نے دہشت گردی کیا کامیابی سے مقابلہ کیا افواج پاکستان کو کمزور کرنا عامی چیف کا آزادی پریٹ سے خیطاب کہا چند سالوں سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی کوشش ہو رہی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹی خبروں کے ذریعے قوم میں مایوسی پھیلانا ہے آئین اصار رائے کی آزادی دیتا ہے مگر حد بندی بھی ہے ریاست ایداروں اور عوام خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا مسلح فوج جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسی چیفز کی قوم کو یوم آزادی پر مبارک بات قوم کے نام پیغام میں کہا کہ یہ وہ عظیم ہے جبر سغیر کے مسلمانوں کے الگ وطن کے خواب نے حقیقت کا روپ دھارا اس دن آزادی اور خود ارادیت کی غیر متزلزل جد و جہود میں ہمارے آباؤ اجداد نے عظیم قربانیاں دی ہمارے بزرگوں کا بے لاؤس جذبہ اور قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے مسلح فوج کے جوائنٹ سروس ہیڈکوارٹر میں پرچم کشائی کی تقریب مسلح فوج کی عالی افسران کی شرکت قومی پرچم کو سلامی پیش گئی مزارے قائد اور مزارے اقبال پر گارٹس کی تبدیلی کی پربکار تقریب مزارے قائد سر پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھالیے کول کمانڈر کراچی لیفٹرن جرنل بابر اففخر کی حاضری کمانڈر نیول اکیڈمی کومنڈور محمد خالد اور ڈی جی رینجرز ازہر بقاس کی بھی حاضری فاتحہ خوانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کیے مزارے اقبال پر میجر جرنل شویب بن اکرم نے پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خوانی کی فریٹ کا معاینہ کیا پاک پوچ کے دستے نے مزار پر پاکستان رینجرز کی جگہ اعزازی گارٹس کے فرائض سنبھالے سیاسے استحقام ہو تو پاکستان آئیڈیل ملک بن سکتا ہے ایک قوم بن کر سوچیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے آزادی کی قدر ان قوموں سے پوچھیں جو ظلم کا شکار ہیں وزیرا پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پرچن کو شائع کی تقریب سے خطاب کہا قوم کو مواقع ملیں تو کوئی انہیں ترقی سے روک نہیں سکتا ستتر سالوں میں ہماری کامیابیاں کتنی ہیں اپنا احتساب خود کرنا ہوگا لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں تو ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا وزیرا پنجاب کے مزار اقبال پر فاتحہ خانی کاج و فانر پیش شاہ قلعہ کے عالم گیری دروازے پر پرچن کو شائع کی سکاؤٹس نے سلامی سکول بینٹس نے خوبصورت دھنے پیش کی وزیرا علیہ سندھ اور مراد علی شاہ اور گورنر کامرانٹی سوری کی ایک ساتھ مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی ایک ساتھ پرچن لہرا کر یکجہتی کا پیغام دیا وزیرا علیہ سندھ نے کہا کہ گورنر کے ساتھ مل کر پرچن لہرایا ہے اسی طرح متحد رہتے ہوئے ملک کے لیے کام کرنا ہے ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے مل کر اس کو شادو آباد رکھنا ہے اس ملک میں زیادہ تر مسائل ان لوگوں نے پیدا کیے کہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان آج معاشی بہران سے گزر رہا ہے معاشی استحقام اور سیکیورٹی کے لیے بھرپور کام کریں وحدہ بارڈر پر قومی پرچن مطارنے کی پروکار تقریب غیر ملکی باشندوں کے جانب سے شرکت کی گئی تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ پڑھا گیا پاکستان رینجرز کے جوانوں کی ولولا انگیز پریڈ دیکھ کر حاضرین کا جذبہ حبل وطنی مزید بڑھ گیا پاکستان رینجرز کے دستے میں خاتین اہلکار بھی شامل بچے خاتین اور بزرگ پرجوش انداز میں سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے فضائی ملے نغموں نے حاضرین کے فلق شگافناروں سے گونج اٹھی پاکستان کے لیے گران قدر خدمات کا اعتراف ایک سو چار شخصیات کو اعزازات عطا کرنے کی منظوری تئیس مارچ کو خصوصی تقریب میں اعزازات سے نوازا جائے گا صدر مملکت عاصف زرداری نے منظوری دے دی ظلفکار بٹو شہید کو نشان پاکستان عطا کیا جائے گا ارشد ندیم کو حلال امتیاز اور مراد صدپارہ کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا شہزاد عبدالعزیز بن سلمان علی سعود کو حلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری ڈیپٹی کمیشنر پنجگور زاکر حسین شہید کو ستارہ جشجات دیا جائے گا عدب کے شعبے میں ناصر کازمی مرہوم کو نشان امتیاز دیا جائے قومی ہیرو ارشد ندیم کے عزاز میں گورنر ہاؤس پشاور میں خصوصی تقریب گورنر فیصل کریم کنڈی نے استقبال کیا پھولوں کی پتیانی چھاور پولس کے دستے کی ارشد ندیم کو سلامی بھگی میں بٹھا کر گورنر ہاؤس سے حال کی جانب لے جائے گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ قوم حوصلہ افضائی کرے تو جذبہ اور بھی بڑھتا ہے اللہ نے پیرس اولیمپکس میں عزت دی اور ریکارڈ بنا کر کامیاب ہوا ارشد ندیم کراچی پہنچ گئے گورنر ہاؤس پہ جشن آزادی کی تقریب میں شریک ہوں گئے وزیر اللہ کے پی علی امین گنڈا پور کا اولیمپکس کے گولڈ مادلسٹ ارشد ندیم کے لیے پچاس لاکھ روپے نام کا اعلان کہا ارشد ندیم کو عوان کے ٹیک سے نہیں ذاتی تنخواہوں اور دوستوں کی مدد سے ان آمی راکھن دیں گے ارشد ندیم تین دن کیمپ میں کیپی کے کھلاریوں کو جاولین کی ٹریننگ دیں گے سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پر عمل ہونا چاہیے مگر شرط ہے کہ پارلیمان کے بنائے ہر قانون پر بھی عمل ہو تمام ادارے پارلیمان کے بنائے قانون پر عمل کرنے کے پابند ہیں تلال چودری کی جی این این سے گفتگو بولے پی ٹی آئی خود کو نو مئی سے الگ نہیں کرتی تو حکومت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں نو مئی کو تسلیم کر کے معافی نہ مانگی تو پابندی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس مرتبہ ریکارڈ ٹوٹتا نظر آئے گا پانچ سال یہی وزیر اعظم رہے گا ہمیں اختلافات، رنجشیں اور دوریاں ختم کرنی چاہیے نفرت کو دفن کر دینا چاہیے دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم سب متحد ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انام میمن کا قائد اعظم ہاؤس میں تقریب سے خطاب بولے ہمارا ملک طاقتور اور مضبوط ملک ہے ہم ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل سے نکالیں گے تقریب میں یوم آزادی کا کیک بھی کاتا گیا وزیر اعلا پنجاو اور مریم نواز کا لاہور میں والٹن منصوبے کا دورہ آمیرات سرگمیوں کا معاینہ وزیر اعلا کی والٹن روڈ کی تین لائن کیارت ستمبر میں ٹرافک کے لئے کھولنے کی ہدایت کہا پروجیکٹ کی وجہ سے عوام دشماری کا احساس ہے والٹن روڈ، ڈرین اور سڑکی تعمیراتی میار کو یقینی بنایا جائے وزیر اعلا کی ہدایت پر والٹن روڈ کی تین لائن کیارت ستمبر میں ٹرافک کے لئے کھولتی جائے گئے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا پاکستانیوں کے لئے تحنیتی پیغام کہا یوم آزادی پر پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امید ہے روس اور پاکستان کے درمیان تعمیری تعلقات مزید مضبوط ہوں گے دو طرفہ تعلقات عوام کے مفاد میں مزید ترقی کی جانب گامزن ہوں گے امریکہ کی جانب سے بھی مبارک بات کا پیغام امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ستتر سال سے ہمارے عوامی تعلقات ہیں جمہوری اصولوں اور مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کے خواہاں ہیں مستقبل میں شراکت داری مزید مضبوط بنائیں گے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النایان اور دبائی کی حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے بھی مبارک بات کا پیغام راکستان کرکٹرین کے کھلاریوں کی جشنے آزادی کے موقع پر قوم کو مبارک بات کرکٹرز کا کہنا ہے ہم سب نے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے بابر آزم بولے خوش رہے آزادی منائیں اور لوگوں کا خیال کریں محمد رزوار نے کہا کہ ہمارا ملک بہت سی قربانیوں سے آزاد ہوا آئے ہم سب بھی نیت کریں کہ ملک کے لیے جہاں بھی ضرورت ہوئی قربانی دیں گے خواتین کرکٹرز کی بھی قوم کو جشنے آزادی کی مبارک بات دیانہ بیک، فاطمہ سنا، صدرہ آمین سمیت دیگر کرکٹرز نے کہا کہ اس یوم آزادی پر زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں اور ماحول کا بہت زیادہ خیال کریں خوشی کہ اس موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا خاص خیال رکھیں پاک پوچ کے تعاون سے پنجاب کے چھے نوجوانوں کا برزل پاس پر پرچم لہرہ کر ریکارڈ قائم تیرہ ہزار آٹھ سو آٹھ فٹ اونچے برزل پاس پر پرچم لہرہ آیا گیا نوجوانوں نے ریکارڈ آزادی کے ہیروز اور پاک پوچ کی شہدہ کے نام کر دیا دو سو فٹ لمبا پرچم پاکستان کے آخری گاؤں نگائی میں آزادی ریلی میں بھی شامل کیا گیا پرائیمری سکول میں جشن آزادی کی تقریب گاؤں کے لوگوں اور پاک پوچ کی جوانوں کا والی بال اور اسرکشی کا مقابلہ ادھر مظفر آباد میں اسٹی فٹ لمبا اور ٹیس فٹ چھوڑا سبز ہلالی پرچم لہرہ گیا کشمیریوں کی دو میل سے نلوچی تک ریلی شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت آزاد کشمیر کی فضاء کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے پونچتی رہی جشن آزادی کے رنگ جی این این کے سنگ آپ نے اپنا گھر کیسے سجایا لباس کیسے تیار کرائے یوم آزادی کیسے بنا رہے ہیں ہمیں اپنی سیلفی اور ویڈیوز بھیجیں گھر کی سجاوٹ کی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم دکھائیں گے پوری دنیا کو آپ کی جشن آزادی کی تیاری ویڈیوز اور تصاویر بھیجنے کے لیے واتس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر غیر جانبدار اور بیلات صحافت کا چھ سال مقبل صحافتی دنیا کے روشن ستارے جی این این کی آتھ چھٹی سالگیرہ جی این این نے صحافت میں اپنا لوہا منوا آیا سنسنی سے پاک مصفت ریپورٹنگ کو اپنا نصفلین بنایا چینل نے پاکستان کا مصفت تشخص اجاگر کرنے ملک اقدار کی ترویج اور ترقی میں اپنا بے مثال کردار ادا کیا سیاست دانوں سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جی این این کو سالگیرہ پر مبارک بات ملک میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سرویسز میں خلل صارفین کو مشکلات کا سامنا انٹرنیٹ سرویس پر اہم کرنے والی کمپنیز خاموش صارفین کو ویڈ سیپ پر آجیو ویڈیو اور تصاویر کی اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مسائل کا سامنا ہے فائیور سرویس پر موجود لاکھوں پاکستانی فری لانسرز کا کاروبار بھی جاپان میں سیاسی تنازیات اور مہنگائی میں اضافہ وزیر اعظم فومیو کشیدہ کا مستعفی ہونے کا اعلان کہا اگلے ماہ عودے سے مستعفی ہو جاؤں گا عوام کے اعتماد کے بغیر سیاست نہیں چل سکتی سیاسی اصلاحات آگے بڑھانے کے عظم کے ساتھ مستعفی ہونے کا فیصلہ عوام کے لیے کیا لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر کے طور پر دوبارہ انتخاب نہیں لڑوں گا آئی سی سی کی نئی ونڈے رینکنگ جاری بیٹرز میں باور آزم کی ٹاپ پوزیشن برقرار روحید شرمہ ایک درجہ ترقیب آ کر دوسرے نمبر پر آ گئے شبنگل تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر چلے گئے والنگ میں پروٹی سپننر خشف مہراج صرف فہرس شاہین آفریدی دو درجہ ترقیب آ کر ساتھویں نمبر پر براجمان آل راؤنڈرز میں افغانستان کے محمد نبی کا پہلا نمبر پاک بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ تماشائیوں کے بغیر کرانے کا فیصلہ دوسرا ٹیسٹ میچ تیس اگست سے تین ستمبر تک کراچی سٹیڈیوم میں شیڈیول ہے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے باعث نیشنل سٹیڈیوم میں تعمیراتی کام پی سی بی نے کہا کہ شائقین کے لیے یہ مشکل فیصلہ ہے یہ تعمیراتی کام چیمپینز ٹرافی میں بہترین سہولیات دینے کے لیے ہے کراچی ٹیسٹ کے لیے ٹکٹس کی فروخت موطل جو لوگ ٹکٹس خرید چکے انہیں رقم واپس کی جائے موسیقی